شیعہ مضبوط قوم ہے شیعہ بیدار قوم ہے اور میں بارہا یہ جملے کہتا ہوں شیعہ دنیا کی اگر سب سے بیدار قوم دیکھنی ہو تو شیعت کو دیکھو شیعت کو دیکھو یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی کہ سو رہے ہیں وگرنہ خدا کی قسم سب سے بیدار قوم آپ ہیں مثال دوں تاریخ میں پچاسو حادثے ہوئے رومنز کو عیسائیوں نے رومنز کے اوپر حملہ کیا پوری پوری قوموں کو تباہ کر دیا پھر یہ رومن کیتھلکس وغیرہ کا ایجاد ہوا اسی طریقے سے بادشاہوں نے پورے پورے شہر تباہ و برباد کر دیئے لیکن کسی کی قربانی آج کسی کو یاد ہے بتاؤ کیا 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 یہی یہی خاندان مارا گیا تھا اور کوئی خاندان مارا نہیں گیا تاریخ پڑھو ہزاروں لوگوں کو ایک ایک دن میں مارا گیا قرآن کی آیتیں پڑھو انبیاء کے بارے میں دیکھو کسی نبی کو کاٹ دیا گیا کسی نبی کو لٹکا کے مارا گیا کہتے ہیں ایک ایک دن میں ستر ستر نبیوں کو بنی اسرائیل نے مارا ستر نبی اگر ایک دن میں مارے جائیں تو ان کی قربانی یاد ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کسی کو یاد ہے نہیں یاد ہے کیوں نہیں یاد ہے کیونکہ ان کی قربانیوں کو یاد دلانے والی ایسی کوئی قوم نہیں تھی جیسی قوم حسین ہیں یہ یہ بیدار قوم خدا کے قسم بیدار ہے اس قوم کو آپ سوتی ہوئی قوم بتا رہے اما جو قوم اپنے ایک امام کے نام پر ایک دن میں کروڑوں خرچ کر دے اس قوم کو سوتی ہوئی قوم کوئی کہہ سکتا ہے ایک امام کے نام پر جو ہزاروں کروڑوں خرچ کر دے اسے کوئی سوتی ہوئی قوم کہہ سکتا ہے یہ بیدار قوم ہے بیدار قوم ہے یہ بیدار قوم ہے امام زمانہ سے غفلت نہ کریں خدا رہا امام سے غفلت نہ کریں موسیقی